بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم پیارے بچوں صبح کی انتہائی پر نور ساتھوں میں دعا ہے کہ رب زلجلال آپ اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی تائید و نسرت کے ساتھ تاہیات تندرست و دعانہ اور شادہ بات رکھیں آمین بچوں میں آپ کو پاکستان انٹرنیشنل اسکول تائیب کے ورچول لرننگ سسٹم میں کوش آمدید کہتی ہوں آج ہم اپنی اردو کی کتاب کے سبق کسان اور بادشاہ شروع کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارا پانچوان لیکچر ہے آپ سب اپنی اردو کی کتابیں کھولیں اور صفحہ نمبر باسک پر آ جائیں صفحہ نمبر باسک پر ہمارا سبق کسان اور بادشاہ لیکن بچوں اور جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ جب بھی ہم کوئی سبق شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے خاص الفاظ کو پڑھنا سکھیں گے اس سبق کے خاص الفاظ تجزید ہیں پہلا لفظ ہے تنہا دوسرا لفظ ہے گستاخی تیسرا لفظ ہے کان بھرنا چوتھا لفظ ہے رائے گاں اور پانچوان لفظ ہے اخص دوبارہ سے دھور آتے ہیں پہلا لفظ ہے تنہا گستاخی کان بھرنا رائے گاں اخص اب آپ سب میرے ساتھ پڑھئے تنہا گستاخی کان بھرنا رائے گاں اخص اب بچو اب ہم صفحہ نمبر 62 کی پڑھائی کریں گے کسان اور بادشا سبق کا نام کیا ہے کسان اور بادشا شیخ سادی نے زندگی کا زیادہ ترحصہ علم حاصل کرنے اور سیرو سیاحت میں گزار بلستان اور بوستان ان کی مشہور کتابیں ہیں حکایات ان واقعات کو کہتے ہیں جو کسی شخصیت نے اپنے علم تجربے اور عمل سے اخص کیے ہیں حکایات سے لوگ دانائی کی باتیں سیکھتے ہیں شیخ سادی بوستان میں فرماتے ہیں کہ ایک کسان جنگل سے گزر رہا تھا شدید بارش کی وجہ سے پورے جنگل میں بہت کیچڑ تھی جنگل سے گزرتے ہوئے کسان کا گدھا کیچڑ میں بھنس گیا جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہو اس نے گدھے کو کیچڑ سے نکالنے کی تن تنہا بہت کوشش کی مگر سب رائے گاں گیا کسان کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کرے کبھی کبھی جب انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ اپنا غصہ بلا وجہ دوسروں پر نکالتا ہے اسی طرح ساری راہ کسان پریشانی کے عالم میں سب جاننے والوں کو برا بھلا کہتا رہا بچو اب اسی صفحے کی دوبارہ سے پڑھائی کریں گے شیخ سادی نے زندگی کا زیادہ تر حصہ علم حاصل کرنے اور سہروں سے آہت میں گزارا گلستان اور بوستان ان کی مشہور کتابیں ہیں حکایات ان واقعات کو کہتے ہیں جو کسی شخصیت نے اپنے علم تجربے اور عمل سے اخذ کیے ہوں حکایات سے لوگ دانائی کی باتیں سکھتے ہیں شیخ سادی بوستان میں فرماتے ہیں کہ ایک کسان جنگل سے گزر رہا تھا شتید بارش کی وجہ سے پورے جنگل میں بہت کیچڑ تھی جنگل سے گزرتے ہوئے کسان کا گدھا کیچڑ میں بھنس گیا اس نے گدھے کو کیچڑ سے نکالنے کی تن تنہا بہت کوشش کی مگر سب رائے گاں گیا کسان کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کرے کبھی کبھی جب انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ اپنا غصہ بلا وجہ دوسروں پر نکالتا ہے اسی طرح ساری رات کے سان پریشانی کے عالم میں سب چانے والوں کو بھرا بھلا کہتا رہا بچوں اب آپ سب میرے ساتھ اسی سفے کی پڑھائی دوبارہ سے کریں بچوں ہم ہر سبق کی پڑھائی تین بار کیوں کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس سبق کی یا پچھلے تمام جتنے بھی اسباق ہیں ان کی پڑھائی اچھے سے آ جائے تو اب آپ سب میرے ساتھ پڑھئے شیخ سادی نے زندگی کا زیادہ تر حصہ علم حاصل کرنے اور سہروں سے آہت میں گزارا بلستان اور بوستان ان کی مشہور کتابیں ہیں حکایات ان واقعات کو کہتے ہیں جو کسی شخصیت نے اپنے علم تجربے اور عمل سے اخص کیے ہیں حکایات سے لوگ دانائی کی باتیں سکھتے ہیں شیخ سادی بلستان میں فرماتے ہیں کہ ایک کسان جنگل سے گزر رہا تھا شدید بارش کی وجہ سے پورے جنگل میں بہت کیچڑ تھی جنگل سے گزرتے ہوئے کسان کا گڑھا کیچڑ میں پھنس گیا اس نے گدھے کو کیچڑ سے نکالنے کی تن تنہا بہت کوشش کی مگر سب رائے گا گیا کسان کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کرے کبھی کبھی جب انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ اپنا غصہ بلا وجہ دوسروں پر نکالتا ہے اسی طرح ساری رات کسان پریشانی کے عالم میں سب جاننے والوں کو برا بھلا کہتا تھا یہ تھا صفحہ نمبر باسٹ اب آجائے صفحہ نمبر ترے سکتا اس کی زبان سے نہ دشمن بچا نہ دوست نہ بھی بادشاہ کیونکہ جنگل بادشاہ کی سلطنت کا حصہ تھا اتفاقن بادشاہ کا اپنے غلاموں کے ساتھ جنگل سے گزر ہوا سب نے سنا کہ ایک کسان بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے اچانک کسان کی نظر بادشاہ پر پڑی وہ بہت پریشان ہوا کہ بادشاہ نے سب کچھ سن لیا ہے اب اس کا انجام بہت برا ہو گا اسی وقت غلاموں نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیئے ایک بولا اے بادشاہ اس شخص کی کردن تلوار سے اڑا دے جائے کیونکہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے دوسرا غلام بولا اے بادشاہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے کیونکہ اس نے نہ صرف آپ کو برا بھلا کہا بلکہ آپ کے خاندان کی برائی بھی کی ہے بادشاہ نے مجبور کسان کی طرف دیکھا جس کا گدھا کی چڑھ میں فسا ہوا تھا بادشاہ کو کسان کی حالت پر رحم آ گیا اس نے کسان کی نامناسب باتوں کو معاف کر دیا اور اپنے غصے کو پی گیا بادشاہ نے کسان کو انعام و اکرام سے نوازا اور ایک سفید گھوڑا بھی انعام میں دیا سچ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے لیکن انسان کو چاہیے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دے پھر سے اسی صفحے کی پڑھائی کریں گے اس کی زبان سے نہ دشمن بچا نہ دوست اور نہ ہی بادشاہ کیونکہ جنگل بادشاہ کی سلطنت کا حصہ تھا اتفاقاً بادشاہ کا اپنے غلاموں کے ساتھ جنگل سے گزر ہوا سب نے سنا کہ ایک کسان بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے اچانک کسان کی نظر بادشاہ پر پڑی وہ بہت پریشان ہوا کہ بادشاہ نے سب کچھ سن لیا ہے اب اس کا انجام بہت برا ہوگا اسی وقت غلاموں نے بادشاہ کی کان بھڑنا شروع کر دیئے ایک بولا اے بادشاہ اس شخص کی کردن تلوار سے اڑا دی جائے کیونکہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے دوسرا غلام بولا اے بادشاہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے کیونکہ اس نے نہ صرف آپ کو برا بھلا کہا بلکہ آپ کی خاندان کی برائی بھی کی ہے بادشاہ نے مجبور کسان کی طرف دیکھا جس کا گدھا بھی کچھر میں بھسا ہوا تھا بادشاہ کو کسان کی حالت پر رحم آ گیا اس نے کسان کی نام مناسب باتوں کو مااف کر دیا اور اپنے غصے کو پی گیا بادشاہ نے کسان کو انام و اکرام سے نوازا اور ایک سفید گھوڑا بھی انام میں دیا سچ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے لیکن انسان کو چاہیے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دے بچو اب آپ سب میرے ساتھ اسی سفیے کی پڑھائی کیجئے اس کی زبان سے نہ دشمن بچا نہ دوست اور نہ ہی بادشاہ کیونکہ جنگل بادشاہ کی سلطنت کا حصہ تھا اتفاقن بادشاہ کا اپنے غلاموں کے ساتھ جنگل سے گزر ہوا سب نے سنا کہ ایک کسان بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے اچانک کسان کی نظر بادشاہ پر پڑی وہ بہت پریشان ہوا کہ بادشاہ نے سب کچھ سن لیا ہے اب اس کا انجام بہت برا ہو اسی وقت غلاموں نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دی ایک بولا اے بادشاہ اس شخص کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے کیونکہ اس نے آپ کی شان میں بستاخی کی ہے دوسرا غلام بولا اے بادشاہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے کیونکہ اس نے نہ صرف آپ کو برا بھلا کہا بلکہ آپ کے خاندان کی برائی بھی کی ہے بادشاہ نے مجبور کسان کی طرف دیکھا جس کا گدھا کی چڑھ میں پھسا ہوا تھا بادشاہ کو کسان کی حالت پر رحم آ گیا اس نے کسان کی نامناسب باتوں کو معاف کر دیا اور اپنے غصے کو پی گیا بادشاہ نے کسان کو انعام و اکرام سے نوازا اور ایک سفید خوڑا بھی انعام میں دیا سچ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے لیکن انسان کو چاہے کہ برائی کا جواب بھرائی سے بچوں میں امید کرتی ہوں اس سبق کی تین بار پڑھائی کرنے کے بعد آپ کو اس سبق کی پڑھائی کرنا آ گئی ہوگی اب آجائیے اس کی مشکوں پر اس کی مشک نمبر ایک ہے دیئے گئے مشکن الفاظ کے چوڑ بنا ہمارے پاس رے علیت جماں حمزہ وائی جماں جب ہم ان لفظوں کو جوڑیں گے تو ہمارے پاس لفظ بن جائے گا رائی کا دوسرا لفظ ہے سین لام سل جماں توی نون تن جماں تیسا کے سلتنت تو یہ لفظ بن گیا سلتنت پہلا لفظ کیا تھا رائی گا دوسرا لفظ کیا ہے سلتنت اب آجائیے تیسرے لفظ پر تیرے تر جماں علیف جماں جیمی جم تر ترا جم ترا جم رائی گا سلتنت ترا جم اب آجائیے چوتھے لفظ پر گاہ سین گس جماں تی علیف تا گس تا جماں خے چھوٹی ہے خی گس تا خی کیا لفظ بن گیا گس تا خی رائی گا سلتنت ترا ج گست تا خی چوتھا لفظ ہے تین تن تن جماں حی لفظ تن حا کیا لفظ بن گیا تن حا پہلا لفظ کیا تھا رائی گا سلتنت تراجم گستاخی تن تن تو بارہ سے اسی کو دور آئیے پہلا لفظ کیا ہے رائی گا دوسرا لفظ کیا ہے سلتنت تیسرا لفظ ہے تراجم گستاخی تن یہ تھی ہماری مشک نمبر ایک اور یہ مشک نمبر ایک صفحہ نمبر چونسٹ پر موجود ہے آپ اسے اپنی بک میں حل کریں گے اب آج آئیے مشک نمبر دو پر دیگر جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے ان الفاظ کے معنی پر دائرہ لگائیں پہلا جملہ ہے ہمارے پاس ہی کایات وہ واقعات ہیں جو شخصیات نے تجربے سے اخص کیے ہو تو لفظ اخص کے معنی آپ نے تلاش کرنے ہے اس کا کیا مطلب ہے سیکھنا خریدنا یا پھر سننا تو لفظ اخص کا معنی ہے سیکھنا فہکایات وہ واقعات ہیں جو شخصیات نے تجربے سے اخص کیے ہو تو لفظ اخص کے معنی ہے سیکھنا آپ لفظ سیکھنا پر دائرہ لگائیں گے دوسرا جملہ ہے کسان نے تنہا اپنے گدھے کو نکالنے کی کوشش کی اب یہاں پر لفظ تنہا کے معنی تلاش کرنے ہے تو لفظ تنہا کے معنی ہے زور و شور سے اکیلے ہی یا پھر محنت سے تو یہاں پر لفظ تنہا کے معنی ہے اکیلے ہی اب آجائیے تیسرے جملے پر کسان کی کوشش رائے گاں گئی اس جملے میں لفظ رائے گاں کے معنی ہے کامیاب بیکار یا اچھی تو لفظ رائے گاں کے معنی ہے بیکار چوتھا جملہ ہے غلاموں نے بادشاہ کے کان بھرے اب یہاں پر لفظ کان بھرے کے کیا معنی ہے نافرمانی کرنا حکم دینا یا چغلی کھانا تو لفظ کان بھرے کے معنی ہے چغلی کھانا جو کہ بہت ہی بری بات ہے تو لفظ کان بھرے کے معنی ہے چغلی کھانا پانچوہ جملہ ہے غلاموں نے کہا کہ کسان نے گستاخی کی ہے اب یہاں پر لفظ گستاخی کے معنی ہے محنت کی ہے بے عدبی کی ہے یا فرما باداری کی ہے تو لفظ گستاخی کے معنی ہے بے عدبی کی ہے پہلے جملے میں لفظ اخذ کے معنی ہے سیکھنا دوسرے جملے میں لفظ تنہا کے معنی ہے اکیلے ہی تیسرے جملے میں رائے گاں کے معنی ہے بے کار چوتھے جملے میں کان بھرے کے معنی ہے چوہلی کھانا اور پانچوے جملے میں لفظ غصہی کے معنی ہے بے ادب بچوں اب آ جائیے مشک نمبر تین پر مشک نمبر تین میں آپ کو الفاظ دیئے گئے ہیں جن کے چملے بنانے ہیں پہلا لفظ ہمیں جو دیا گیا ہے وہ ہے تن تنہا یعنی اکیلا اس کا اب جملہ بناوگے کسان نے تن تنہا کوشش کی پہلے لفظ کیا ہے تن تنہا اس کا جملہ کیا بنائیں گے کسان نے تن تنہا کوشش کی دوسرا لفظ ہے گستاخی اس کا جملہ کیا ہے کسان نے بادشاہ کی شان میں گستاخی کی تیسرا لفظ ہے کان بھرنا علاموں نے کسان کے خلاف بادشاہ کے کان بھرے چوتھا لفظ ہے رائے گاں کسان کی کوشش رائے گاں گئی یعنی بیکار گئی اخص ہکایہ تجربے کی بنیاد پر اخص کیے جاتے ہیں مشہور شیخ سادی کی بہت سی مشہور کتابیں ہیں دوبارہ سے دور آتے ہیں لفظ تن تنہا کا جملہ کیا ہے کسان نے تن تنہا کوشش کی گستاخی کسان نے بادشاہ کی شان میں گستاخی کی کان بھرنا علاموں نے کسان کے خلاف بادشاہ کے کان بھرے رائے گاں کسان کی کوشش رائے گاں گئی اخص ہکایہ تجربے کی بنیاد پر اخص کیے جاتے ہیں مشہور شیخ سادی کی بہت سی مشہور کتابیں ہیں بچو یہ تھی مشک نمبر تین اب آجائیے مشک نمبر چار پر مندرجل زیل سوالات کے جوابات تحریر کریں پہلا سوال ہے کسان کے گدھے کو کیا ہوا کسان کے گدھے کو کیا ہوا اس سوال کا جواب ہے کسان کا گدھا بارش کی وجہ سے کیچڑ میں پھنس گیا کسان کا گدھا بارش کی وجہ سے کیچڑ میں پھنس گیا دوسرا سوال ہے کسان نے پریشانی کے عالم میں کیا کیا اس کا جواب ہے کسان ساری رات پریشانی کے عالم میں تمام جاننے والوں کو برا بھلا کہتا رہا دوسرا سوال ہے بادشاہ نے کسان کے ساتھ کیا کیسا صلوق کیا اس کا جواب ہے بادشاہ نے کسان کی گزتاخی کو معاف کر کے اسے بہت سے انعام اور ایک سفید کھوڑے سے نوازا چوتھا سوال ہے اس حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے جواب اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بے موقع اور فضول نہیں بولنا چاہیے یہاں پہ آپ لفظ سبق کاٹ کے حکایت لکھیں گے اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بے موقع اور فضول نہیں بولنا چاہیے دوبارہ سے انہی سوالات کو دھوراتے ہیں پہلا سوال ہے کسان کے گدے کو کیا ہوا کسان کا گدھا بارش کی وجہ سے کیچڑ میں پھنس گیا دوسرا سوال ہے کسان نے پریشانی کے عالم میں کیا کیا اس کا جواب ہے کسان ساری رات پریشانی کے عالم میں تمام جاننے والوں کو برا بھلا کہتا رہا دوسرا سوال ہے بادشاہ نے کسان کے ساتھ کیسا سلوک کیا اس کا جواب ہے بادشاہ نے کسان کی گستاخی کو معاف کر کے اسے بہت سے انام اور ایک سفید گھوڑے سے نوازا چوتھا سوال ہے اس حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کا جواب ہے اس حکایت سے یہاں پہ آپ لفظ سبق کو کٹ کے حکایت لکھئے گا ٹھیک ہے اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بے موقع اور فضول نہیں بولنا چاہیے بچوں یہ تھے مشک نمبر چار اب آ جائیے مشک نمبر پانچ پر شیخ سادی کی چند مشہور حکایت مندرجہ زیل ہیں ان کے معنی لکھئے یعنی جو حکایت آپ کو دی گئی ہے اس کو آپ نے ایزی ورڈ میں لکھنا ہے آسان لفظوں میں بیان کرنا ہے پہلی حکایت ہے نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو قبول کرو اس کے معنی کیا ہوں گے جب کوئی آپ کو صحیح بات کہے چاہے وہ آپ کو کتنی بری لگے اسے مان لینا چاہیے دوسری حکایت ہے بے موقع بولنے کی عادت سے گونگا بہرا ہو جانا بہتر ہے اس حکایت کے معنی ہے بلا وجہ اور بے مقصد نہیں بولنا چاہیے دیسری حکایت ہے کسی کے عیب زاہر ناز کرو اس کے معنی کیا ہے کسی کی کوئی کمزوری آپ کو معلوم ہو تو اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے چوتھی حکایت ہے کسی کو اچھے عمل سے خوشی دینا ہزار سجدے سے بہتر ہے اس کے معنی ہے کسی کی مدد کرنے کی کوشش کرنا یا کسی کی کوئی مشکل آسان کر دینا بچوں دوبارہ سے دور آئے دیتے ہیں رسیت کی بات چاہے کروی ہو کبول کرو اس کی معنی کیا ہے جب کوئی آپ کو صحیح بات کہے چاہے وہ آپ کو کتنی بری لگے اسے مان لینا چاہیے دوسری حکایت ہے بے موقع بولنے کی عادت سے گونگا بہرا ہو جانا بہتر ہے اس کے معنی ہے بلا وجہ اور بے مقصد نہیں بولنا چاہیے تیسری حکایت ہے کسی کی عیب ظاہر نہ کرو اس کے معنی ہے کسی کی کوئی کمزوری آپ کو معلوم ہو تو اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے چوتھی حکایت ہے کسی کو اچھے عمل سے خوشی دینا ہزار سجدے سے بہتر ہے اس کے معنی ہے کسی کی مدد کرنے کی کوشش کرنا یا کسی کی کوئی مشکل آسان کرتے ہیں بچوں یہ تھی ہماری مشک نمبر پانچ اب آجائیے مشک نمبر چھے پر دیئے گئے جملوں میں واوین کا استعمال کریں بچوں اس جملے میں یعنی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اس کو بہر اسے سمجھے کہ جب کسی دوسرے کے کول یا تہی ہوئی بات کو لکھا جاتا ہے تو اس کے شروع اور آخر میں جو علامات استعمال کی جاتے ہیں اسے واوین کرتے ہیں مثلاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتری شخص وہ ہے جس کے افلاق اچھے ہیں نیچے کچھ جملے دیئے گئے ہیں ان میں واوین کا استعمال کریں جیسا کہ ابو نے کہا تمہیں پڑھائی میں اور زیادہ میند کرنی چاہیے آپ نے اس میں کومہ انسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی اردو میں اس میں آپ نے کومہ لفظ جو ہے جیسے کہ علی بولا مجھے کہانیاں پسند ہیں آپ نے لکھنا ہے علی بولا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کومہ انسٹ کرنے ہیں جیسے کہ بچوں یہاں دیکھیں شیخ سادھی نے فرمایا علم اور ہنر نہ چوری ہو سکتے ہیں اور نہ زائع بلکہ ان میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے اب جملے کے آخر میں اس طرح سے کومہ انسٹ کرو گیا ایڈ کومہ لگا ہو گیا علی بولا مجھے کہانیاں پسند ہیں تو علی بولا کہ ڈاٹ کے بعد جہاں ورڈ مجھے شروع ہو رہا ہے آپ نے یہاں سے کومہ لگانے ہیں اور جہاں پر آپ کا جملہ کمپلیٹ ختم ہو رہا ہے مکمل ہو رہا ہے وہاں پر بھی اپنے کومہ لگانے ہیں اسی طرح سے نمرا نے پوچھا ہم سیل کو کب جائیں گے تو یہاں پر بھی آپ نے کومن سٹ کرنا ہے ہم پوچھا کے بعد اور جائیں گے سے پہنے تو اسے مارک کی بات یہاں پر بھی آپ کومنس لگانے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس وہ کہنے لگا میرا خیال ہے کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے تو یہاں پر آپ کہنے لگا کے بعد جہاں لفظ میرا شروع ہو رہا ہے وہاں پر آپ یہ کومنس لگائیں گے اور جہاں پر لفظ چاہیے ختم ہو رہا ہے وہاں پر کومنس لگائیے یہ تھی ہماری ایکسرسائز نمبر مشک نمبر چھے اب آجائیے گھر کے کام پر آپ نے تمام سوالات کے جوابات کوپی میں لکھنے ہی ہے اور تمام مشکوں کو کتاب پر حل کرنا ہے عمرہ کے الفاظ کو پانچ بار خوشخط لکھیں اور سبق کی پڑھائی کم از کم تین بار کریں اور ایک بار گروپ پر شیئر کریں بچوں میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا آپ سب نے اردو پر خاص طور پر توجہ دینی ہے اور اپنے تمام گھر کے کام کو مکمل کر کر گروپ پر شیئر کرنا ہے اوکی بچوں شکریہ شکریہ